اسلام علیکم چار بھائی بڑیٹا ہوں جی سمجھ نہیں آتی کیا میں کروں اور دوسرا میں نے ایک میرا دوسرا میں نے بڑے بھائی کے پیسے تھے اس نے مجھے دیئے تھے کہ یہ نا انویسٹ کارلو کام میں نا پراکٹی کے فائدہ ہوگا اس نے وہ پیسے بھی رکھ لی ہے وہ بھی نہیں دیرہ واپس اس نے بیس تاگر روپے ہیں وہ بڑے بڑے بھائی کے ہیں جی تو وہ کوئی یعنی مشکل ہی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا میں کہاں جاؤں کیا کروں سمجھ نہیں آتی چھیک یعنی آپ کے دو مسائل ایک تو پیسوں کا نہ دینا کاروبار کا مسئلہ اور دوسرا کمر کا درد ہے دوسرے لفظوں میں ایک تو آپ کے فنانچلی معاشی نظام متاثر ہے اور دوسرا کمر کا درد آپ کو متاثر کر رہا ہے ایسا ہے یا حاسب ہو یا حسیب ہو یہ بہت زبرس لفظ ہے کسی سے پیسے لینے ہو اور وہ نہ دے رہا ہو آپ کا حساب کتاب بہت متاثر ہو رہا ہے کاروبار کمزور ہو رہا ہے اور آپ کے کاروباری بندشیں اور تنگی ہیں تو آپ یا حاسب ہو یا حسیب ہو بہت یقین کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تصویح آپ ذرا پڑھئے اور دھیان والی پڑھئے نماز ضرور پڑھئے حدیث مبارکہ میں نماز کو زندگی کی تنگی سے نکلنے کا عمل فرمائے گیا ہے کہ نماز سے زندگیوں کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں زندگی کی تنگی زیق العیش حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں زندگی کی تنگی روزی کی تنگی نہیں روزی کی تنگی تو اس کا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ میری ہر راہوں میں رکاوٹ ہیں ہر راستہ میرے لئے بند ہو جاتا ہے اور لوگ چلتے ہیں راہیں کھل جاتی ہیں میں چلتا ہوں راہیں سمٹ جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں تو اسے کہیں نماز پڑھ اور وہ کہتے ہیں میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا تو اسے کہیں وہ نماز وہ نماز نہیں جو میری آقا مدینے والی کی نماز ہے جس کا سجدہ کیسے ہو جس کا رکوع کیسے ہو جس کا قیام کیسے ہو جس کو کس وقت میں وقت پڑھے جائے وقت کی نمازیں بے وقت کی ٹکریں کونسی نماز ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ نماز نہیں پڑھڑا جس نماز کے ساتھ وعدہ ہے کہ زندگی کی تنگیاں دور ہو جائیں زی کلائش زندگی کی رہی یرفعو زی کلائش تو ایک تو نماز یا حاسبو یا حسیبو یا حاسبو یا حسیبو ایک تصویح پڑھیں پر دھیان والی یقین والی درد والی اور اندر کے پورے یقین کے ساتھ اولا کر تین بار درود پاک کے ساتھ ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے یہ کریں گے اور دوسرا کمر کے درد کے لیے بھی میں نے آپ سے پہلے ہی ایک محترمہ کو بتایا ہے پھر بتا دہرائے دیتا ہوں اسگن ناغوری پچاس گرام بکھڑا پچاس گرام سن پچاس گرام تینوں کو باری پیس لیجئے اور چوتھائی چمچ سے آدھا چمچ آپ دودھ کے ہمرا لیجئے دن میں چار بار تین بار یا دو بار دو بار یا تین بار آپ یہ دوا استعمال کیجئے وہ لوگ جو بیلٹیں بانتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے محروں کے مسائل بہت زیادہ ہیں ان سے عرض کریں کہ یہ ضرور استعمال بہت بہترین چیز ہے چند دن چند ہفتے آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ بہت فائدہ اور کمال ملے گا اور آپ کو اس کی حقیقی طاقت اور تاثیر ملے گی انشاءاللہ یہ جو یا حاسب ہو یا حسیب ہو ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویر تو آپ پڑھیں گے لیکن کوشش کریں کہ اس کو آپ سارا دن بہت کھلا پڑیے بہت مایوس نہ ہوں یہ میں نے آپ کو ایک پور تاثیر رب کریم کا نام دیا ہے مایوس نہ ہوں اس کو پڑھیں اور بہت طاقت سے پڑھیں اس کو پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور اعتماد سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں اتا فرمائے گا اللہ پاک آپ کو اور زیادہ خوشیاں دیں اور خیریں دیں آپ کے کاروبار رسل میں برکت دیں اور اللہ مجھے آپ کو اپنے معاملات صاف رکھنے کا مزاج بنا ہے دیکھیں کرس دینے والا ہے معاملات کی بات بتا رہا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے کرس دینا ہے اللہ کی حبیب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے کرس دینا ہے اس نے کھایا نہیں اس نے فیصلہ کیا میں کرس دوں گا اور اسی حالت میں موت آگئی میرے آقا کملی والے نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور ایک شخص وہ ہے جس نے فیصلہ کی ہے کہ ہاں دے دوں گا جس نے نہ دینا ہو وہ کہتا ہے میں دے دوں گا یا کہتا ہے کہ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں مجھے ایک ساپ ملے میں نے کہا تو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے کہنے لگے یہی تو میں آپ کسے کہنے آیا ہوں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں میں نے کہا ترے پاس کوئی دلیلیں ہیں کہنے لگے یہ ایک دلیل تو یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں یہ مالدار ہے اس کو کیا کم ہی ہوگی اور اس نے بھی تو پتہ نہیں ایسی کمائے ہوگا حالانکہ وہ ضروری نہیں اس نے رزقی حلال کمائے ایک تو کہنے لگے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کس نے کیسے کمائے اور دوسرا کہنے لگے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ بس دے دوں گا ابھی تو بہت ہے جب آئیں گے دے دوں گا ابھی تو پہلے بچے ہیں اس طرح کی دلیلیں زندگی کی خبر نہیں ہیں کسی کا حق کھا کے مر جائیں تو کتنے نقصان کی بار